اور بولیٹی میں سب سے پہلے بات کریں گے سیدھی میں ہوئے سڑک حادثے کی ایک بس نہر میں جا گری ہیں اور اب تک پینتالیس لوگوں کی بڑے اور دردناک حادثے میں موت ہو چکی ہے راشپتی سے لے کر پدھان منطری اور مدیبہ دیش کے مکہ منطری نے اس بڑے حادثے پر شوک ویکت کی آئیں اور مرتکوں کے پریجنوں کے لیے معافضے کا اعلان بھی کیا گیا بڑی خبر آپ کے سامنے چیلیویجن سکرین پر کیبینٹ میٹنگ میں آپ سے کچھ دیر پہلے شدھانجری دی گئی ہیں مرتکوں کو اور پریجنوں کے پرتیز سمویدنا ویکت کرتے ہوئے انہیں آرثی طور پر مدد کا اعلان مکہ منطری کی طرف سے کیا گیا ہے بڑی خبر آپ کے سامنے چیلیویجن سکرین پر نہر میں بس گرنے سے اب تک پینتالیس لوگوں کی موت ہو گئی ہیں ریسکیو آپریشن ابھی بھی وہاں پر جاری ہیں نہر میں اس وقت تلاش کیا جا رہا ہے تو بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے چیلیویجن سکرین پر کیبینٹ بیٹھک میں مرتکوں کو شدھانجری دی گئی ہیں اب تک پینتالیس لوگوں کی موت ہوئی ہیں ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے کیبینٹ میٹنگ میں شدھانجری دی گئی ہیں مکری منطری اور تمام منطریوں کی طرف سے اس بڑے حادثے پر راشپتی اور پردھان منطری نے بھی شوک بیکت کیا ہے راجسرکار پانچ پانچ لاکھ روپے کا محافظہ دے گی آرتک طور پر مدد کرے گی مرتکوں کی پریجنوں کو وہیں کیندر سرکار کے طرف سے دو دو لاکھ روپے کا محافظہ دیا جائے گا سیدھی حادثے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں ان کا پورا علاج راجسرکار کروائے گی موسیقی موسیقی نہرک سے بنے مارک سے ہی جا رہی تھی انیانترت ہو کے بس گری اور اب تک جو جان کرنے کی لئے مجھے ریس کیو آپ رسم سماکت ہو گیا لیکن یہ اتیانتر درباہ کے پونے کے پیتنیس بھائی بہن جن میں سے چوبیس بھروسیں بیس پہلا آئے ہیں ایک بچہ ہے ان کے پارتھر شریر ہم نکال چکے ہیں اور ہر ایک پارتھر شریر ہم نے یہ کہا کہ پورے سممان کے ساتھ الگ گاڑی میں ان کے گاؤں بھیجا جائے ابھی جب میری بات ہوئی تھی تو انچالیس پوست مارٹم ہو گئے تھے چوتیس پارتھر شریر روانہ کر چکے تھے باقی روانہ ہو رہے تھے الگ گھاریوں سے ان کے پریجینوں کے ساتھ الگ الگ گاؤں ان کے پارتھر شریر بھیجے گئے اور ہم نے اندردیس دیا کہ پورے سممان کے ساتھ سم لے جائے جائے اور ان کا انترین سنسکار کیا جائے اس کے لئے جو آوستک نمستہ ہیں وہ ساری بنائی گئی ہیں راہت کے کام میں رسکیو آپریشن میں بلکل بھی دیر میں ہی ہوئی یہ تھا سنباب ابھی تک جو کارن سمجھ میں آرہا وہ بس کا آنیانتری تھو نہیں آرہا ہے ایک دم ڈرائیور کا کنٹرول نہیں رہا اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کوئی اور بات ہوئی ہے کہ سٹیرنگ فیلجنسی کوئی چیز لیکن ہم نے سارے پیاس بھاگی ہے مانی پردان مندری جی کی سمیدنائے انہوں نے پرکٹ کی ہے اور انہوں نے تک کیا کہ دو دو لاکھ روپے جو پریجن ہیں ہم ہمارے امرے تک بھائی بہن ہو کے ان کے پریجنوں کو دیے جائیں گے پانچ پانچ لاکھ روپے امدرد ساسن نے نتک کیا کہ پریجنوں کو ہم دیں گے تو یہ سات لاکھ روپے کی رازی ابھی پریجنوں کو ایک پریوار میں ملے گی تات کالی کروپ سے دس دس جا روپے تات کالی کے بھستہ دیئے گئے جو گھائل ہے مانی پردان مندری جی نے گمبیر گھائلوں کے پچاس پچاس جا روپے کی گوشتہ کی ہے اور ہم نے یہ کہا کہ جتنی بھی علاج کی دوستہ کریں گے سارے پیسے کی دوستہ ہم مددر سرکار کرے گی نسل علاج کریں گے گرہ مندری جی مانی پردان مندری جی کا بھی سمجھے دنائے آئی سہمونوں نے بات کی گرہ مندری جی اس حادثے کو لے کر اپ ڈیٹ جاننا چاہیں گے پینتالیس لوگوں کی جو موت ہوئی اس بڑے حادثے میں اس کو لے کر کیا اب تک کچھ صاف ہو پایا کہ آخر حادثے کی وجہ کیا رہی ہے جو لوگ زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا اس پورے حادثے کو لے کر پورے طرح سے ابھی بھی پرساسن جو ہے پوری طرح سے نسچت نہیں ہو پایا ہے کہ آخر بس میں کتنے لوگ سوار تھے کیونکہ اس پورے حادثے میں ابھی لاسوں کا ملنا جو ہے سلسلہ ان کا جاری ہے کیونکہ ابھی حال میں ہی پیتالیس لوگوں کی لاسے جو ہے رسکیو کر لی گئی ہیں اور چھے لوگ اس پورے حادثے میں جیویت بچے ہیں کینٹ جہاں مرچوری بھابن ہے میں گراؤنڈ زیرو میں ہوں اور وہاں سے ان کے دورا یہ بتایا گیا کہ ابھی پانچ سے چھے لوگ ہیں جن کی ابھی لاسے رسکیو نہیں کی جات پائی ہیں کنیش کے جو زخمی ہوئے تھے اس حادثے میں جن کا کی اسپطال میں علاج اس وقت دیا جا رہا ہے ان کے بارے میں کس طرح کی اپ ڈیٹ ہیں قریب سات ایسے لوگوں کو بچایا گیا تھا جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں سات لوگ جو تھے جنہیں بچایا جا گیا تھا ان کو رامپور نیکن کے سامجائک سواسکن میں بھیجا گیا تھا جہاں ایک مہیلہ کی موت جو ہے علاج کے دوران ہو گئی تھی اور چھے لوگوں کو کیول اس پوری گھٹا میں ابھی تک بچائے جانے کی سوچنا ہے خبر ہے اور آپ کو بتا دوں چار لوگوں کو جو ہے ابھی دو لوگوں کو سنجیہ گاندھی چکت سالے میں علاج یہ تو بھیجا گیا ہے دو لوگ گھر جا چکے ہیں اور دو مہیلہ جو ہیں جو ان کا علاج سامجائک سواسکن چورہٹ میں کیا جا رہا ہے رکھ کریں گے جتیندر شرمہ ہمارے سموا داتا وہاں سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جتیندر اب سے کچھ دیر پہلے کیابینٹ میٹنگ میں شدھانجلی بھی دی گئی اس حادثے میں ہمارے جانے والے لوگوں کے اور ان کے پریجنوں کے لئے سمویدنا ویقت کی گئی یہ معافظے کا اعلان بھی کیا گیا ہے کوئی ملا کر سرکار اب آنے والے وقت میں کیا تائے کرے گی کیونکہ دراصرے کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے مدی پدیش میں آئے دن یوں بے لگام رفتار جو ہے وہ حادثے کا سبب بنتی ہے بلکل دیکھیں اس کے پہلے بھی اگر ہم بات کریں مقصود تو آپ نے دیکھا ہوا کہ اسی یہی وہ چیترتہ میندی کا چیترتہ جہاں پر ایک بر بس ایک خائے میں گری تھی تب بھی لوگوں کی موت دیتی اس دوران بھی سرکار نے کہا تھا کہ اس طرح کی پناہ رفتی نہ ہو اس کے لیے سرکار تمام جو پیاس ہے وہ کرے گی لیکن ایسا لگتا ہے کہ گوشنا کرنے کے بعد جو عدھکاری ہے وہ لگتا ہے کہ اس پر پوری طریقے سے دھیان نہیں دیتے اور شاید یہی بجائے کی لگاتل ایسی گھٹنائیں بڑھتی جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ اس در میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ انفیڈ بسوں کو بلکل بھی پرمیٹ نہیں دیا جائے گا ان پر پوری طریقے سے آرٹیو کا فوکس رہے گا کہیں کسی پرکار سے کوئی اس طرح کی گھٹنہ آتی ہے تو چھیتر کا جو عدھکاری ہے اس پر گاج گرے گی لیکن ایسا ہوتو نظر نہیں آیا اور اسی کا پرینام یہ رہا ہے کہ آج پیتالیس لوگ کال کے گار میں سما گیا ہے ایک نہر میں جب بس گرتی ہو زوران علاقی مکیمت دی شیفران سنگھ چوان نے سمیدن شیلتا یہاں پر ضرور دکھائی ہے انہوں نے مرتقیوں کے پریجانوں کو جو معاورہ راشی ہے اسے دینے کی بات کے یہ کیندری اس طرح سے بھی جو معاورہ راشی ہے وہ بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی شروعاتی طور پر جو انتیم سنسکار میں پیسہ رگتا ہے وہ دی جا رہا ہے لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ معاورہ دینا ہی سب کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی پرکار سے کڑا ایکشن لینا ہے تو اب اس طرح کی بسوں کو چندت کرنا پڑے گا اور سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ مدی پردیش میں خود کا پریواہن ابھی تک ہے ہی نہیں پورو کی سرکاروں کی اگر ہم بات کریں تو پہلے مدی پردیش سڑک پریواہن ہوا کرتا تھا جس دورہ بسے چلا کرتی تھی وہ دورہ پورا دیکھ رہے راجی سرکار کرتی راجی سرکار کے ادھکاری کرا کرتی تھی اور ایک ویبھاک پورا ہی الگتا وہ ویبھاک پورے اپنا فوکس بسوں پر کرتا تھا لیکن اسے شروعاتی طور سے بند کر دیا گیا مدی پردیش میں بسوں کا پرائیوٹیشن کر دیا گیا غالت یہ رہے کہ اب پوری طریقے سے پرائیوٹ جو ٹھیکے دار ہے وہ اپنی بسے چلاتے ہیں اور ایسے میں ان کی بس انفیٹ ہے اس کی اوپر کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے کیونکہ شاشن کی باس اب پچی نہیں ہے اگر ایک بار پھر سے مدی پردیش میں مدی پردیش سڑک پریبان نگم کی شروعات کی جائے تو شاید اس طرح کی جو حاصل ہیں ان میں کچھ کمی ضرور آ سکتی ہے کیونکہ اگر سرکار کا فوکس رہے گا شاشن کا فوکس رہے گا ویبھاک کا فوکس رہے گا لگاتر سمی سمیہ پر چیکنگ چلتی رہے گی فوکس اپنی جگہ لیکن سوال اسی کو لے کر نا کی ایم پی ایس آر ٹی سی تو بند ہوئے سالوں ہو گئے لیکن سرکار کا اپنا کوئی نیانترن ہے یا نہیں یہ جو بسیں پرائیویٹ بسیں جو دوڑ رہی ہیں وہ بھی تو پرمیٹ لے کر ہی دوڑ رہی ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری تو پریبان ویباک کی آئے گی آر ٹیو کی آئے گی تو بولو کر کیا رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے وہ ادھکاری کیا کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نا آپ نے ذمہ داری ساتھ بنی رہے گا آپ سے بات کریں گے کنشک جو چشمدید ہیں اس حادثے کے جنہوں نے یہ پورا حادثہ یہ پورا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حادثے کے بارے میں وجہ کیا رہی ہے اس کی اور اب تک چونکہ سنکھیا تائے نہیں ہیں کہ کتنی لوگ اس وقت بس میں سوار تھے تو ان لوگوں سے کیسی جانکاری مل پائی ہے جی بلکل آپ کو میں بتانا چاہوں گا پورا کھٹنا کرم بتاتا ہوں کہ یہ بس جو ہے صبح سیدھی سے ستنا کے لیے نکلتی ہے کل جو آج کی بارہ بجے جو ہے این ام کا پیپر دینے کے لیے بھاری سنکھیا میں چھاترائیں نرسنگ کی چھاترائیں بس میں سوار ہوئیں ابھی میری ایک چسبدید سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بس میں لگ بھک پچپن سے لے کے ساٹھ لوگوں کے بیٹھے ہونے کی انہوں نے لگ بھک سنکھیا بتائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گھٹنا جو ہے سات بچ کے سیتیس منٹ پر یہ جو گھٹنا گھٹی ہے اس کا کارئی یہ تھا کہ ایک جو نیسنل ہائیوے ہے چھوہیا گھاٹی چھوہیا گھاٹی میں بیتے دو دن سے جام لگا ہوا تھا اس بجے سے پیپر کے ٹائم میں بارہ بجے ریپورٹنگ ٹائم میں پہنچنے کا دواؤ چھاتراؤں نے ڈرائیور کے اوپر دیا جس بجے سے تیج رفتار میں سوٹ کٹ کے لیے ایک نہر والی روڈ کا سہارا لیا اس نے اور آپ کو بتا دوں کہ اس نہر روڈ میں سنگل روڈ ہے کینطو اس میں بہت تیج بس جو ہے چلا رہا تھا ڈرائیور اور وہی پہ انینتریت ہو کر وہ بس لگ بھک 20 بھٹ گہرے نہر میں جا کے گر گئی اور بس خچا خچ بھری ہوئی تھی 34 سیٹر بس ہے 32 پلس دو پاس بس کینطو اس بس میں 55 سے 60 مطلب لگ بھک دگنی چھمتہ سے وہ بس میں یا تری سوار تھے پھر اس کے باد وہ منجر ہوا ہے جس کی کبھی کلپنا نہیں کی گئی تھی اور آپ کو بتا دوں وہاں پہ جو پرتک درسی تھے ایک لونیا پریگار ہے اس کے 6 سے 7 لوگ گھر میں رہتے ہیں اس میں ایک بچی تھی اور چار اور ان اس کے بھائی تھے جن کی مدد سے 6 لوگوں کو 7 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا کیونکہ تب تک جو ہے گھٹا کرم کی جانکاری پرساسن تک نہیں پہنچ پائی تھی پرساسن تک جانکاری پہنچ پہنچ تے لگ بھگ گھنٹے لگ گئے تھے کیونکہ آپ کو بتا دوں پھر ریسکیو ریسکیو جس میں سبوں کی برامت کرنے کے سلسلہ سنو ہوا چار سب پہلے برامت ہو چکے برامت برامت شکریہ آپ کنش کے تمام ڈیٹیل کے لیے آپ نظرے بنا رکھ گئے اور اپ ڈیٹیٹ کے لیے جتندر ہمارے ساتھ بوپال سے